بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا لطف و عنایت ہی ہے جس نے یہ توفیق عطا فرمائی اور خدا کرے کہ میں تمام احکامات دینیاں کو آپ تک پہنچا سکوں جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے تو عزیزانِ گرامی ہم سیکھ رہے ہیں تجوید القرآن کو اور اس کے قوائد کو اور آج ہماری گفتگو کا عنوان نون ہے کہ نون کہاں کہاں ساکن ہوتی ہے کہاں اس کو جھٹکہ دے کے ادا کیا جاتا ہے کہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ میرے ساتھ بنے رہیں تاکہ ہم ملکہ نون کے حوالے سے تمام قوائد کو سیکھ سکیں اور اپنی تجوید القرآن کو بہتر کرتے ہوئے اپنی تلاوتِ قلامِ برحق کو اور مزید نعمتوں اور رحمتوں کا باعث بنا سکیں بنا سکیں کا اس لئے کہا ہے کیونکہ ہم بہت سی حرام غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری تلاوت کے عیوب کے باعث اللہ رب العزت کی رحمتیں کیا ہمارے شامل حال ہونی ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ معز اللہ اللہ مانا الحفیظ ہم لوگ حرام غلطیاں کر کے اس کے عطابِ الٰہی کو آواز دے رہے ہوتے ہیں تو عزیزانِ گرامی آج کا ہمارا ٹاپک ہے نون نونے کتنی سے ہم آغاز کریں گے کہ یہ کون سا نون ہے اور اس کے حوالے سے کیا کوائد ہیں یہ اب آپ کو انشاءاللہ آگے پتا چلے گا نونے کتنی یعنی چھوٹی میم کی طرح چھوٹا سا ایک نون دونوں لفظوں کے درمیان لکھا ہوا ہوتا ہے اسے اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے لیکن اگر پہلا لفظ ساتھ نہ ملائیں تو چھوٹا نون نہیں پڑھا جائے گا یعنی جب ہم وقف کریں گے تو ایسی صورت میں اس نون کو ادا نہیں کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مبینین اقتتلو مسباحون المسبح نوحین المرسلین بعزین القول شيئا نتخز قریتین استتعما عادن الاولى عادن الاولى قراما دین اشتدت خبیر یہاں پہ دیکھئے وقف آ رہا ہے تو اس لئے پھر ہم آگے والے حرف کو پڑھیں گے یہاں پر نون کتنی نہیں پڑھا جائے گا نون کتنی کے بعد اب ہم بات کریں گے نون تنوین کے بارے میں تنوین یعنی دو صبر دو زر دو پیش والے حرف کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں اور کیسے اس کے آخر میں نون کی آواز آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لُبَدَن لُمَزَتٍ لَهَبٍ مَسَدٍ نَخِرَتًا تو عزیزانِ گرامی یہ نون تنوین کی مثالیں ہیں انشاءاللہ العزیز الحکیم عائندہ آپ سے بات ہوگی کہ نون ساکن اور تنوین کے کون سے قواعد ہیں نون ساکن یعنی وہ نون جو ساکن ہوتی ہے حالت سکون میں ہوتی ہے اور تنوین یعنی دو زبر دو زر دو پیش اس کے بعد کے قواعد کیسے ہوتے ہیں تو ان قواعد کو سیکھنے کے لئے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ العزیز الحکیم بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بشرطے سے تو زندگی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ محتاج دعا